یہ ساتھ کتاب کا وقت قریب آ چکا وَهُمْ فِي غَفْلَتِ الْمَوْرِبُونَ اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کی زندگی گدار رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس حساب کتاب کی دن کی طرح متوجہ فرما رہے ہیں جس دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر مقروف و خارق کی عدارت میں حساب دینا ہو دنیا کی زندگی اللہ نے امتحان کی صورت میں عطا فرمائی ہے جس میں انسان کو مختلف حالات سے گزارا ہے خوشی کے لمحات ہیں ممی کے لمحات ہیں صحت کے لمحات ہیں بیماری کے لمحات ہیں سندستی ہے پراوانی ہے اس مختلف حالات سے انسان گزرتے ہوئے کن اللہ کے عدارت میں اٹھایا جائے گا اور یہ تمام حالات در حقیقت ایک سوالیاں پرچا ہے ایک امتحانی پرچا ہے جو اللہ کے طرف سے بھیجا جاتا ہے کہ اس کو کس انداز سے اس خوشی اور غمی رانت اور سکون یا تندستی بیماری اور صحت اس کو کس طریقے سے گزارتا ہے اگر تو ہم نے قیمبر علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ کر اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کی تو یقینہ ہم اس امتحان میں تانیاب ہو جائیں لیکن آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے سریفوں کو اپنانے کے وجہے ہم نے انہیں اپنے پاہشات اور مرضیات پر قربان کر دی جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ادنا چیز کو آلہ چیز پر قربان کرتا ہے ادنا کو آلہ پر قربان کرتا ہے مادمیات کو نباتات پر قربان کر دیتا ہے زمین کی جو صلاحیتیں ہیں نباتات اس زمین کو اس طاقت اور صلاحیتوں کو حقش کر دیتا ہے تو وہ مادمیات نباتات پر قربان ہو جاتے ہیں پھر یہ انسان نباتات کو حیوانات پر قربان کر دیتا ہے اور حیوانات کو انسان پر قربان کر دیا جاتا ہے یہ ایک تفریل ہے کہ ادنا کو آلہ پر قربان کیا جائے اب مسلمان کے شان تو یہ تھی کہ حیوان انسان پر قربان ہوا تو انسان یہ اللہ اور اللہ سے محبوس ہے ہم بچے حکامات پر قربان ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں اگر میرے اور آپ کی تفریل بدل جاتی اعتداز ہے تو ہم تفریل سے چلے جب انسان جو ادنا ہے اللہ اور اللہ کے محبوس پر قربان کے طور و طریقے آلہ ہیں ترتیب سے یہ تھی کہ یہ انسان خود اور یہ اپنی قواہشات ان کے طریقوں پر قربان کر دیتا لیکن یہاں آکر ہم نے ان کے حکامات اور طریقوں کو اپنے قواہشات پر قربان کر دیتا یہ مسلمان کی شان میں مگر آج ہمارے رات کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے طور و طل ہم نے یہی اختیار کر رکھا ہے کہ ہم اپنے قواہشات اور اپنے جذبات اور اپنی مرضیات کو پہمبر علیہ السلام کے طریقے اور دین کے احکامات پر قربان نہیں کرتے بلکہ اس عظیم طریقوں اور احکامات کو اپنے طریقوں پر قربان کر دیتا اپنے جذبات اور قائشات کو اپناتے ہیں اور قیامبر علیہ السلام کی جذبات اور قائشات اور طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ مسلمان تو مسلمان بلکہ انسان کی شان بھی نہیں جبکہ صحابہ کرام کے مزاد یہی تھا کہ انہوں نے اسی ترتیر کے ساتھ ادنا کو آنا سے قربان کیا اپنی جان اپنا مان اپنی اولاد ان کے ہر ایک چیز پہمبر علیہ السلام سے قربان ہو چکی انہوں نے اپنے آپ کو ادنا جانا ہے مال و دولت کو ادنا جانا ہے لیکن قیمبر علیہ السلام کی طریقوں اور دین کے افرامات کو آلہ جانا ہے ہاں جب آپ نے مجاہدین اور دین کے حوالے سے ضرورت کا ادھار کیا صحابہ نے اپنی طاقت سے وڑھ کے اپنا مال قربان کرنا آپ کے حکم کے مال قربان کر رہے ہیں صدی کے اکبر گھر کا سامان جمع کر کے لائے عمر فاروق پہنچے سوچ یہ رہے تھے کہ آج میں صدی کے اکبر سے نمبر لے جاؤں گا ان سے زیادہ مال قربان کر دوں گا لیکن اللہ کی شان یہ ہے صدی کے اکبر تشریف لائے قربان کی قدمت میں آپ کے قدموں میں اپنا گھر کا جو سامان صلاح کے بھیر کر دیا عمر فاروق تشریف لائے اپنے پورے مال کو نصف کر کے نصف گھر والوں کے لئے نصف آپ کے قدموں میں پیش کر دیا تو پیغمبر علیہ السلام نے عمر فاروق سے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو کہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مال کا نصف حصہ لے کے آیا ہو اور صدی کے اکبر سے پوچھا یہ نہیں کہا کہ صدی کے کیا لائے ہو آپ تو جانتے سے کہ یہ سب کچھ لانے والا ہے فرمائے صدی کے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑ کے آئے ہو کہ میں محمود گھر والوں کیلئے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہے گوئے کہ اس محبت کو اپنی ضروریات پر فائف رکھتے تھے عمر فاروق نے اقرار کر دی جانتے میں صدی کے اکبر سے نمبر نہیں لے جا سکتا جبکہ یہ بات واضح ہے کہ اس وقت صدی کے اکبر کا جو پورا مال تھا عمر فاروق کا وہ نطف مال کا حصہ آپ کے پورے مال سے کئی حصے کئی گناہ زیادہ تھا لیکن وہ سارا سب جمع کر کے لے آئے آپ کے نطف گھر والوں پر یہ رکھا نطف اٹھا کے لے آئے یہ وہ لوگ تھے جن کے مزاد ہوئے تھے جو اپنی مال کو عدنہ سمجھتے تھے قیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عالی سمجھتے تھے اور اس حضرہ کو عالیٰ پر قرمان کر دیتے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد حضرت صفیان والد ایوان نہیں لائے ارادہ کیا کہ بیٹی کے گھر جاؤں مدینہ منورہ پہنچے بیٹی کے دروازے پہ اندر آنے کی اجازت چاہیے بیٹی نے اس سے قبل کہ وہ آگے بڑھیں فوراں جا کے چار تیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک بستر کو اٹھا لیا جب ان کے والد نے حضرت صفیان نے دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کیا میں اس بستر کے قابل نہ تھا کیا یہ بستر میں نے قابل نہ تھا اب یہ وہ موقع تھا کہ اس وقت ایک طرف باپ کی محبت تھی دوسری طرف فہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی لیکن انہوں نے باپ کی محبت کو فہمبر کی محبت کے قرمان کر دیا گوئے کہ اگنا تو فہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اعلیٰ رکھا ان کے مقام کو مقدم رکھا سرمایہ کے نہیں یہ بستر آپ کے قابل آپ بستر کے قابل لکھے اس لیے میں اس بستر کو اٹھا لیا کیونکہ یہ محبت پہمبر کا بستر تو اللہ نے انہیں مختلف انداز سے آزمایا لیکن ہر محبت کے انہوں نے اپنی چیز کو ادنا جانا اللہ اور اللہ کے محبت پہمبر کے نسبت کو اعلیٰ جانا تو انہوں نے اپنی محبتیں بھی فرمان کی کوئی باپ کی محبت قربان کرتا ہے کوئی بیٹے کی محبت قربان کرتا ہے حب صدیق اکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جب مسلمان ہوئے تو ایک موقع پہ کہنے لگے کہاں کہ مختلف میدانوں میں آپ میرے سلوار کے زد میں آئے میں چاہتا تو ایک بار سے سر کرم کر دیتا لیکن پھر باپ کی محبت سامنے آتی میں ایسے کرنے سے رکھ جاتا ہاتھ میں فرمایا عبد الرحمن جس دنوں میں ی میرے محبت کی دشمنوں کے سفوں میں ہوتا تھا اگر میرے سروار کے زد میں آتا تو میں تیرے سر کوполک کرتا کیوں کہ بیٹے حولات کی محبت کی قربان کر دی باب کی محبت کی قربان کر دی اور اپنی مال کی محبت کی قربان کر دی یہ صحابہ کا comparison انہوں نے قیمبر صلى اللهب sol کے حکم کو آلا جانا آپ کی طریقوں کو آلا جانا آپ کی ذات کو آلا جانا آپ کی محبت کو آلا جانا اور اپنی جان اپنی مال اپنی اولاد اپنی محبتیں وہ سب چیزیں ان کے سامنے عدنہ تھی اور وہ عدنہ توحانہ پر قربان کرتے چلے گئے لیکن آج میرے عراض کی حالت یہ ہے کہ ہم عراض ایک ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے عراض کے سامنے قیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وازیم طریقے وہ بھی عدنہ نظر آنے لگے آپ کے حکامات اور دیر کے حکامات بھی عدنہ نظر آنے لگے اس لئے ہم نے اپنے قائشات کو تو آپ کے طریقے پر قربان نہ کیا لیکن آپ کے طریقوں کو ہم اپنے قائشات پر قربان کرتے ہیں ہاں حقیقت یہ ہے ہم اپنے لباس کو دیکھیں یا اپنے چہروں کو دیکھیں اپنی عملی زندگی کو دیکھیں یا جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے میں نظر دولائیں تو ہم نے قدم قدم پر ان پر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقوں کو قربان کیا انہیں کو اپنے نظر انداز کیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی طریقوں کی محبت کو بٹھائیں آپ کی عزمت کو بٹھائیں تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے اگر عزمت ہے تو آپ کی طریقے کو ہے اگر مقام ہے تو آپ کی طریقے کو ہے آپ کی کا چہرہ آلہ آپ کی کا لباس آلہ آپ کی کا طریقہ آلہ جب ان کے عزمت ہماری دلوں میں آئے گی پھر اپنی فائشات کو ان سے قربان کرنا حساس ہدا ہے اب دوسری بات کی کہ دین کے عزمت پھر اور آپ کے دل میں کیسے آئے گا تو ظاہر سے بات کی اس کے لیے ایسی مجالس اور ایسی صغبتوں کی ضرورت ہے جہاں دین کے عزمت بیان ہو دین کا مقام میان ہو جہاں اللہ اور اللہ سے محبوب پہ غمبر کی طرف توجہ دلائی جائے اللہ اور اللہ سے محبوب پہ غمبر کا تذکرہ ہو جہاں ایسے مجالس اور ماحول میں جننے کی کوشش کریں گے یہ پھر میں میرے اور آپ کی دلوں میں دین کی عزمت بیٹی سے لے جائے گی کیونکہ یہ بات بادے ہیں جب تک کسی چیز کا تاروح حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی عزمت دل میں نہیں آتا یہ مسلم سی بات جب تک کسی کا تاروح حاصل نہ ہو تو اس کی عزمت دل میں نہیں آتا آج ہمیں قیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کا تاروح ہی حاصل نہیں کہ اللہ کے ہاتھ کتنے محبوب ہیں اللہ آپ کے ایک ایک طریقے پہ سو سو شہیدوں کا عجر بھی بیسی نہیں دیا جاتا اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو محبوب کا طریقہ کتنا محبوب فرمائے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے پر من اے یا سنت ان دفتہ بھی عمتی فرہو عجر و میات شہید فرمائے کہ اس میں ایک مرفتت دور میں میرے محبوب کے ایک سنت کو زندہ کرنے اسے سو شہیدوں کا سواب بتا کر دیا ایک سنت کو زندہ کرنے پر جب انسان پانی پیتا ہے وہ بھی اپنی ضرورت کے لئے اگر پانی ہم سے تکی سے پیئے تو صرف پانی پینے میں ایک نہیں کئی سنتیں زندہ ہوتی ہیں ہاں دائیں ہاتھ میں لینا دیکھ کر پینا دیکھ کر پینا بسم اللہ پڑھتے شروع کرنا تین سانسوں میں پینا پینے کے بعد الحمدللہ کہنا معلوم نہیں ایک علاج پینے جو میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں اور اپنی پیاس پر بجا رہا ہوں لیکن اس میں ایک نہیں کئی سنتیں میں نے زندہ کی اللہ ایک ایک سنت کے بدلے میں سو سو شہیدوں کا عجر عطا فرما دیتے ہیں ہم میور آپ کو سوچیں گی کہ اتنے معمولی سی کام پہ اتنا بڑا عجر دماغ قبول نہیں کرتا نہیں ہم نے اس کام کو نہیں دیکھنا ہم نے تو اس نسبت کو دیکھنا ہے کہ اس طریقے کی نسبت اس ذات کے طرف جاتی ہے وہ ذات اتنی عظیم ہے جس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے عمل پہ اس طرح بڑا عجر عطا کر دی جاتے ہیں ہاں اللہ کے ہاں پہمبر اسلام کی طریقے دیں بہاری محبوب کہ معمولی سے چھوٹے سے چھوٹے آمن بھی ان کے طریقے کی مطابقوں تو سو شہیدوں کا عجر دیں یہ سندھ ہوگا کہ ہمارے اور آپ کی دلوں میں یہ تارک پیدا ہوگا جب تارک پیدا ہوگا تو پھر ہی ہمارے دلوں میں عظمت آئے گی آج میرے دل میں عظمت کس لیے نہیں میرے دل میں عظمت نہیں اگر میں نے اپنا لیا تو ٹھیک ہے آپ کا طریقہ نہ اپنا ہے تو سب بھی ٹھیک ہے تو اس لیے میں ایک عام ترتیب میں لیا بس اگر ترگیت چاہ گئی تو ٹھیک ہے میں نے اپنی لباس کو بھی ویسہ بنا لیا میں نے اپنی ترتیب کو بھی ویسہ بنانے کی کوشش کی چہرے کسی دھالنے کی کوشش کی نہیں تو دل میں نہ آیا تو بس اس لیے کو نظر انلاک کر گیا تو نہیں اگر میرے دل میں اس کا تاروخ بیٹ گیا کہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام آپ کے طریقے کو زندہ کرنا اور اس کو اپنا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عجر عطا کرتا ہے تو یقینا پھر میرے دل میں اس کے عظمت بھی بیٹ گائے گی اور یہ واقعی ایک مرسلم سے بات ہے کہ جب تک کسی چیز کا یا کسی شخصیت کا تاروخ نہ ہو تو اس کی عظمت دل میں نہیں آتی اب اگر کسی شخصیت آ جائے اور مجھے اور آپ کو تاروخ نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا اس کے مقام اس کے عظمت کو نہیں جان سکتا اور اگر میں اسے جانتا ہوں اس کا تاروخ مجھے حاصل ہے تو پھر جیسے ہی دیکھتے ہی میرے دل میں اس کی عظمت بھی آئے گی اس کا مقام بھی پہچانوں گا اسی کے برابر میں اسے مقام اور عزت دینے کی کوشش بھی کروں گا اور جب مجھے تاروخ بھی حاصل نہیں میں خوش انداز سے اس کا اکرام کر نہیں پاتا جیسے ہی تاروخ حاصل ہوتا ہے پھر انسان کا انداز بھی بدل جاتا ہے تو اس لیے آج ہم اور آپ نہ اپنے آپ کو ہم نے پہچانا نہ محمود کے عمبر کے طریقوں کی عظمت کو جانا نہ ہم نے دین کے مقام کو پہچانا جسے کہ ایک عام سی بات ہے کہ ایک خاندان جو کہ انڈیا سے پاکستان آ رہا تھا پاڑا پہ پہنچا حالات پہ شکار ہوا منتشر ہو گیا خاندان کے کئی افراد سے سارے ایسے منتشر ہوئے کہ معلوم نہ نہ ہوا کون کہا گیا اور کیا ہوا کیا نہ ہوا بارال جو بھی جیسے بھی پاکستان پہنچا اپنے طور پہ تو اس خاندان میں ایک نوجوان تھا جوانی کے حالت میں تھا باتناہیت تھا اس نے اپنے طور پہ اس طرح تنہا ہے ایک جگہ پہ مزدوری اور محمد شروع کر دی آہستہ اس نے سلسلہ بڑھتے بڑھتے مزدوری سے وہ تجارت سے آیا تجارت کے سلسلہ آگے بڑھا اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں مرشد دی تو جب ساہے میں دولت بنا اس نے اپنے ایک مکان تعمیر کرنے کا سوچہ دروازے کے دستک ہوتی ہے یہ دروازے پہ آج ایک سفید ریش بجلد دروازے پہ کھڑا ہے اس نے کہا کہ بیٹا میں سفید ریش ہوں کمزور ہوں گھوڑا ہوں اور چرے سرحا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہی دروازے پہی چارپی کی جگہ دے رہے تو چلو میں اپنے بقائے زندگی آپ کے خدمت میں گزار دو آپ کو بھی سودہ اثر لانے کی کسی کے ضرورت ہوگی بچوں کی نگرانی کی ضرورت ہوگی میں اپنی زندگی اس تقسیل کے ساتھ یہاں گزار دوں گا نوجوان مالک کے مکان میں بھی سوچا کہ واقعی مجھے ضرورت ہوئے ہی سہی یہ بزرگ ہیں انہی کو کوئی سے یہاں رکھ لیتا ہوں اس نے قبول کر بھی اچار پر ڈال دی بزرگ اپنے وہیں سرمازے پہ اپنی زندگی تحیام گزار سے رہے کام جہاں تک ہو سکتا تک کوش کر کر کے کر سے رہے بھرگ نگرانی بچوں نگرانی سودہ سلس کچھ حرصہ گزرا کہ اس نوجوان جو مالک میں وقام سوچ کے لیشے میں کچھ تلسی فیضہ ہونے لگی اب کوئی بات ہوتی تو کسی کرتا سوچ کسی کرتا حتی یہاں تک مہت تابعی کہ کسی کام میں کمی ہوئی تو اس نے ہو کر بھی مار دی جب اس نے تو سفید گوڑا اس کام میں ہنسو آگئے اور کہنے گر کہ بیٹا اب بہتر ہے کہ مجھے آپ اجازت دے دیں میں آپ کی ضرور نہیں کر پاتا کبزور ہو چکا ہوں جہاں اللہ کو منظور ہو اپنی بقائے زندگی گزار لوں گا یہ کہتے ہی اس نے اپنے درد دل کو بیان کرتے ہوئے تھوڑا اشارہ دے دیا کہ ایک وقت تھا کہ میں خاندان کا بڑا تھا اور خاندان کے سارے افراد مجھے حزت و عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے ہر وقت میرے خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے میرے ایک اشارے کے اشارے پر سارے میرے خدمت کی دوڑ پڑھتے تھے لیکن اس خاندان سے بچھنا آج یہ دن بھی دیکھنا پڑ گیا نوجوان نے یہ تھوڑی تھی گفت سنی تو وہ بے قرار ہوا اور سبوڑے سفید رش نے کہا کہ آپ اس کہانی کو چھوڑیں جو بھی ہوا وہ گزر گیا لیکن نوجوان کچھ سمن نے لگا اس نے اصرار کیا کہ مجھے خاندان کے بارے میں بسلایا جائے آفر کر مجبور تو اس نے اپنی صورتحال بسلائش کہ کنا خاندان جو کنا جگہ سے چلے گوئے کہ اس حالت میں پہن چکا ہو آج مجھے یہ دن دیکھ نہ پڑا وزب اس نے تھوڑا سار سنا تو فورا وہی نوجوان جو کہ تلخی کے ساتھ بات کر رہا تھا اور کہ خدا رہا آپ میرے مامو ہو میرے ماں آپ کی خدای بھی میں رو رو کہ آپ کبینائی کر رہا ہے اب معاملہ اور معجرہ کیا بنا بات سوچنے کی یہی ہے کہ تھوڑے ہی لمحے میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آگئی یا تو وہ اپنے دروازے پر برداشت نہیں کر رہا یا اسے بھر جانے کی یہ بے قرار ہے ملنہ تو استمازت کر رہا ہے وجہ یہ تھی کہ پہلے اسے اس کا تعرف حاصل نہیں تھا جیسے اسے تعرف حاصل ہوا تو اس کے دن میں اس کی عظمت پیدا ہو گئی کہ یہ تو میرے معاملہ ہیں گوئے کہ وہ مقام دن میں آگیا آج معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے محبوب پیغمبر کی اس طریقوں کی عظمت دن میں نہیں بیٹی اس لیے میں نے قدم قدم پہ پیغمبر صلی اللہ کی طریقوں کو قربان کر دیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اور آپ کے دنے میں دین کی عظمت آجائے گوئمبر صلی اللہ محبت آجائے اللہ کے ساتھ ہمارے دنوں میں ایک لاغا اور ایک محبت پیدا ہو جائے یقیناً اسی محبت کے نتیجے میں ہم اور آپ دنیا رہی قبر اور حشر میں بھی کامیاز ہو سکتے کیونکہ دنیا کے مراحل تو جو مراحل ہیں اس کے بعد قبر اور حشر کے مراحل جس سے انسان نے گزرنا ہے ان تمام مراحل میں ہم بہ آسانی اس مشکل قسم کے مراحل کو آسان کے ساتھ دے کر سکھیں تیسری بات دیل کا تعارف اور فہمبر صلی اللہ وآسلام کی شریعت یا جمال کیسے حاصل ہو تو ایک شریعت ہے اور ایک طریقہ شریعت اور طریقہ ایک گوتے کے ساتھ لازم لازم مل عام الفاظ میں ہمیں سمجھے کہ شریعت کی مراد علم دین ہے طریقہ سے مراد تصویف سلوک لی یہ دونوں لازم ہیں کیونکہ شریعت کی مثال اس ریل فٹلی کے تو گاڑی ریل فٹلی پہ چلتے ہوئے منزل مقصود تک تک پہنچتی ہے کہ دونوں دو چیزیں موجود راستہ ہمار ہو اور اس راستے پہ چلنے کی صلاحیت اور پاور ان جن میں موجود اب اگر راستہ پہ ہمار ہے لیکن ان جن میں چلنے کی صلاحیت اور پاور نہیں وہ گیس اور اندھل نہیں وہ اس چاپ اترے راستے پہ چل کے اپنے منزل کو نہیں پاتے کیونکہ اس میں چلنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں یا اس میں چلنے کی صلاحیت موجود ہے انجر بھی ٹھیک کام کر رہا ہے انجر بھی موجود ہے لیکن راستہ ہمار نہیں سب بھی اس راستے پہ چل کے اپنے منزل کو نہیں پہنس سکتے تو راستے کا ہمار ہونا اور چلنے کی صلاحیت کا موجود ہونا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تو شریعت اس راستے کا نام ہے اور طریقت اس راستے پہ چلنے کی صلاحیت وں کا نام شریعت اس راستے کو کیسے ہیں علم نیز سے ہمیں راستے کا پتہ چلے گا یہ حلال راستے کو معلوم کریں گے لیکن اب راستے تو معلوم ہو چکا کہ اللہ تک یہ راستہ پہنچتا ہے مگر اس راستے پہ چلنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہوگی وہ اس طریقت کے ذریعے سے ایتی مجالس کے ذریعے سے کہ ہمارے اندر اس شریعت پہ عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے ہمارے اخلاق بن جائیں ہماری آداد بن جائیں اور چلنے کی وہ قیفیات اور صلاحیت ہمارے میں پیدا ہو جائے وہ اسی طریقت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان مختلف انداز پہ محنت کرتا ہے کبھی ذکر اذکار کی پابندی کے ساتھ کبھی دوئے کی عبادات اور اخلاق پہ نظر ثانی کے ساتھ کیونکہ جو نصرہ اور طریقوں سے بتائے جاتا ہے وہ اس کو اپنا کر اس کی پابندی کرتے ہوئے اس میں یہ صلاحیت آئیس آیس آیس پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ دوست راست حق شریعت کے راست پہ چلنے لگ جاتا جو وہ اپنی وضائف کی پابندی کرتا اور اس سنسرے کے حوالے سے باقیدہ متعار پیدا رہتا ہے اس کے دل میں اس کی چاہت اور سلب ہوتی ہے جو وہ نصرہ مستقل استعمال کرتا ہے تو مستقل نصرہ استعمال کرنی کے نتیجے میں اس میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے راستوں سے ہٹتے ہوئے اب طبیعت نہیں چاہتی تو دوسرے راستوں پیدا ملت راستہ سے دائیں باہر راستہ پہ نہیں چلتا وہ شریعت کے راستے پہ چلنے لگتا ہے پھر اس کی ذاتی زندگی بھی بدل جاتی ہے خاندانی زندگی بھی بدل جاتی ہے اس کے معاشرز کے زندگی بھی بدل جاتی ہے پھر اس کے گوئے کے عام بخش کا سلسلے میں بھی تبدیل ہی آتی ہے وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کوئی کہ اپنے اخلاف اور اپنے معاملات میں خود بخود وہ تبدیل لانے کی کوشش کرتا کیونکہ وہ اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی کیا وہ دوسرے راستے پر چھوڑ گئے اس نہیں راستے پر چلنے وارا بن گیا اب جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا اس کی زندگی کے انداز بدل پر چلے جائیں گے ہر قدم کے زندگی انداز بدلے گا حتیٰ کہ وہ قدم بڑھاتے بڑھاتے اللہ کی قرب کو پارے تو یہ دونوں چیزیں بلکل لازم ان میں دین کا حصول کہ دین کی موٹی موٹی بات ہمیں معلوم کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے دین یہ حلال عرام بتاتا ہے جائے ناجائے بتاتا ہے اور غلط اور صحیح بتاتا ہے یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں اور اس کے بعد پھر میرے میں ایسی کے بیات ہوں جو میں تبیت چاہے کہ میں ایک 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 ایک